اسلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی شادی کروائی جاتی ہے کولمبیا میں ایک ایسا واقعہ ہوا جسے سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور ہن سے بغیر رہ بھی نہیں سکیں گے ہوا یہ کہ ایک صاحب نے شادی سے بچنے کے لیے اپنے ہی اغواہ کا ڈراما رچایا کولمبیا کے قصبے پتالیتوں میں ایک پچپن سالہ شخص کی ایک مقامی خاتون سے شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی شادی کی تقریب ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی مجودگی میں ہونا تھی لیکن شادی سے چند دن پہلے ہی ان صاحب کا ارادہ بدل گیا اور قریبی دوستوں کی محفل میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ وہ شادی کرنا نہیں چاہتے ان کی حقیقت دیکھ کر دوستوں نے کہا کہ کولمبیا میں اغواہ برائے تاوان کی وارداتیں عام ہیں تو کیوں نہ ان کی شادی سے صرف ایک تو دن پہلے مصوف کے اغواہ کا ڈراما کیا جائے تاکہ یہ تقریب ہی ٹل جائے دوستوں نے آپس میں سلام اشفرہ کر کے ایک منصوبہ بنایا اور شادی سے دو دن پہلے پتالیتو کی مقامی پولیس کو فون کر کے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار کچھ مسلح افراد نے ان کے دوست کو اغواہ کر لیا ہے جس کے دو دن بعد شادی تھی ان کی توقعات کے برعکس مقامی پولیس نے پھرتی دکھائی اور پوری تندہی سے مغوی دلہا کی تلاش میں جت گئی ابتدائی نکامیوں کے بعد پولیس اہلکاروں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ حرکت کسی بڑے منظم گروہ کی ہے جس سے لڑنا ان کے بس میں نہیں اس لیے انہوں نے کولمبین فوج سے رابطہ کیا جس کا ایک خصوصی یونٹ ایسی ہی وارداتوں کی چھانبین کے لیے مختص ہے جب پولیس کے ساتھ ساتھ فوج نے بھی ان صاحب کی تلاش شروع کر دی تو یہ سرچ آپریشن شدت اختیار کرنے لگا تو دوستوں کو اندازہ ہوا کہ اب معاملہ حس سے آگے بڑھ رہا ہے اور انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سچ بتا دینا چاہیے یہ سوچ کر وہ پولیس کے پاس پہنچ کے اور اغوا کی حقیقت بتا دی جھوٹ بول کر پولیس اور فوج کے وسائل ضائع کروانے پر بگوڑے دلہا اور اس کے دوستوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تازہ ہے کہ اس جرم پر انہیں چھ سال قید بامشکت تک ہو سکتی ہے دوسری جانب پولیس نے بھی اپنے اغوا کا ڈراما کرنے والے صاحب کی اصلیت چھپائی ہوئی ہے کیونکہ اگر ان صاحب کے بارے میں سب کو پتا چل گیا تو شاید انہیں عوام کی جانب سے غصے اور نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ موصوف نے اس سے پہلے بھی ایک اور ختون سے شادی کی حامی بر کر شادی سے چند دن پہلے ہی انکارٹ کر دیا کوڑے دلہا کی نہ ہو سکنے والی دلن اور اس کے گھر والے بھی موصوف کی اس حرکت پر شدید صدمے کا شکار ہیں کیونکہ مغوی کو بازیاب نہ کروانے پر پولیس اور فوج سخت برہم تھے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح انفرمیشن سے لیٹر تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں